جمعہ کی نماز اس کا فائدہ اٹھائی چلی آگے بڑھتے ہیں جمعہ کے دن کبیرہ گناہوں کو ہم اپنے معافی مانگے اللہ سے اور ترک کرے یاد رکھے اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک اچھا موقع ہے ہمارے لئے کرنے آئیے آگے بڑھتے ہیں جمعہ کا چھوڑنا جمعہ کی نماز کا چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے دیکھیں آپ نماز ہم نے دیکھی جمعہ اہمیت کیا چیز آیا کرتی کنکلوں سے کھلنا بات کرنا روکنا وغیرہ ہو گیا اب جمعہ کا چھوڑنا کبیرہ گناہ یاد رکھی بہت خطرناک جرم اللہ رحم کرے اور کئی لوگ اس جرم کے اندر آج شامل ہیں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ آپ کو سکتے ہیں کیا آپ ایسا راستے بند ہو جارے جمعہ کی دن تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جمعہ بھی سارے مسلمان نہیں پڑھتے ہیں دلیل میری یہ ہے کہ جمعہ تو چند مسجدوں میں ہوتی سب مسجدوں میں نہیں ہوتی نا آپ کے محلے میں اگر دس مسجد ہے تو جمعہ تین میں ہوتی ہوں گی رمضان کے اندر دس مسجدیں ہوتی دس کی دس نہیں پڑھتی جمعہ میں تو تین ہی اس میں ہو رہی سمجھ رہا آپ تو گویا اگر پوری لوگ جمعہ پڑھتے ہیں محلے کے تو دس مسجدیں پوری پورنا نہیں چاہیتے چونکہ رمضان کے ابتدائی چند دنوں تک تو وہ دس مزیتیں پوری نہیں پورتی مغرب میں حال دیکھیا مجرم میں حال دیکھیا اُبلتی مزیتیں اس کا مطلب جمعہ بھی سب نہیں پڑھ رہے جمعہ تو تین چار مزیتوں میں ہوتی سب جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنا خطرناک جرم وہ کر رہا ہے سنیے غور صحیح مسلم کے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارکہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے پھر وہ غافل ہو جائیں لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے چونکہ اگر یہ جمعہ چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا اور مہر لگا دیں گا اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پھر وہ جو ہے غافل ہو جائیں کس سے غافل ہو جائیں گے وہ دین اور اسلام سے غافل ہوتا ہے جمعہ چھوڑنے سے باز آجاؤ مسلمانوں اور یہ روایت سنو مستدرک حاکم اور مستدر احمد کی روایت ہے ابو خطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے بلا ضرورت تین مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جس نے تین جمعہ کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگاتا ہے جس نے بلا ضرورت تین مرتبہ جمعہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہاں مسافر سے جمعہ چھوڑ گئی کوئی مسئلہ نہیں بیمار سے جمعہ چھوڑ گئی کوئی مسئلہ نہیں عورتوں سے چھوٹ رہی کوئی مسئلہ نہیں اس لئے کہ مستثنہ ہے غلام چونکہ آخا کے ماتحط ہوتا لہذا وہ بھی مستثنہ ہے بچے چونکہ بالغ نہیں تو مستثنہ لیکن اس کے علاوہ کوئی آدمی بینا ضرورت جمعہ کو چھوڑے اس کی پکڑ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو غافل کر دیں گا اس کے دل پر مہر لگا دیں گا ہمیں اسے بچنا چاہیے چونکہ ایک بہت بڑا عمل ہے جمعہ اس لئے اس کے چھوڑنے کی سزا بھی یاد رکھے بہت بڑی ہے اور جمعہ کی کیا فضیلت میں آپ کو بتاؤں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے لونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا